ڈائس کے اس طرف اور ڈائس کے اس طرف بیٹھے ہوئے تمام معزیز خواتین و حضرات آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں یہ سب پر ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں آج تو یہ تھوڑا بڑا جلسہ ہے اس کے علاوہ بھی پچھلے مہینے سے اور اس سے پہلے سے کچھ چھوٹی چھوٹی گیترنگ ہو رہی ہے اور تمام مددوں پر بات ہو رہی ہے آج خاص طور سے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اید ملن اور پرسپیکٹس اینڈ چیلنجز آف انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کے موضوع پر دراصل بہت ساری باتیں سیراج صاحب کے بارے میں ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہیں جن کو مخالفین کہا جا رہا ہے جو مخالفت کر رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کے بارے میں بات کی جائیں اور اس پر بات کرتے ہوئے اس کے لئے جو بہتر ہوں وہ سیراج صاحب بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے مخالفت کر رہا ہوں میں ایک بہت اوبجیکٹیو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیراج صاحب نے ادارے کے لئے بہت کام کیا ہے میں بہت پرانا میمبر تو نہیں ہوں پچھلے الیکشن سے ذرا پہلے میں نے میمبرشپ لی تھی اور اس میمبرشپ کی بھی ایک عجیب کہانی تھی کہ میمبرشپ ہونے کے بعد ایک مہینے تک میرا میمبرشپ لیٹر روکا گیا کیوں روکا گیا پورا فیوٹل سسٹم بنا ہوا ہے اسلامی کلچر سینٹر میں مہدرم قاری فضل الرحمان انجم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی کوششوں سے میرا لیٹر وہاں سے ایشو ہوا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لئے سیراج صاحب ذمہ دار ہیں پورا سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ جو قبضے والی بات ہے ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا اور جنرل باڈی جنرل میمبرز کا کوئی اختیار نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دو کمروں کی عمارت تھی دو کمروں کا دفتر تھا وہ اتنا بڑا دفتر بن گیا بہت بڑا بنا بہت آلی شان بہت خوبصورت اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن آلی شان تو مقبریں بھی ہوتے ہیں بڑے تو مقبریں بھی ہوتے ہیں تو ایسے مقبروں کا کیا کوئی فائدہ ہے کہ جس میں کسی ادارے کی جو اگراز و مقاصد ہیں وہ دفن ہو جائیں کسی قوم کے خواب ہی سسکیاں لینے لگیں ہمیں ضرورت ہے اس اسٹیتی سے ادارے کو نکال لے کی اور اس ادارے میں چونکہ ہندوستان کے تمام جو انٹیلیکچولز ہیں ان کا ان کی نمائندگی ہے IPS IAS بدی جیوی دوسرے تمام ادیوپتی صحافی پروفیسرز سب ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک انٹیلیکچول حق کیوں نہیں بن پا رہا ہے اس پر گوھر کرنے کی بات ہے وہ بات جو پورے جو چونکہ ہندوستان ایک اتنا خوبصورت گلدستہ ہے تمام طرح کے لوگ ہیں مسلمان بھی یہاں پر کتنے قسم کے ہیں کتنے فرقے ہیں ان سب کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی اس کلچر کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی جو کہیں مس ہوتی ہے ہم صرف ذاتی مفاد پر بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اس پہلو پر میں نے کبھی نہ کوئی گفتگو دیکھی نہ کبھی کوئی سیمینار دیکھا نہ کبھی کوئی سمپوزیم ہوتے ہوئے دیکھا صرف اید ملن کر لینا ہولی ملن کر لینا گروپر ملا لینا یہ کلچر نہیں ہے یہ کام تو دوسرے لوگ بھی کر لیتے ہیں شاید بڑے اداروں کا مقصد بڑا ہوتا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو چونکہ موضوع ایسا ہے اس لئے میں یہ جسارت کر رہا ہوں دوسری جو میں نے بات کہی کہ چونکہ ہندوستان میں جو انڈو اسلامی کلچر ہے اس اس کا جو ایک حب بننا چاہیئے تھا ایک طرح سے اس کو ایک ریسرچ سینٹر بن جانا چاہیئے تھا کہ انڈو اسلامی کلچر پر لے کر کہ ہندوستان ہی نہیں کہیں بھی کوئی ریسرچ ہوتی تو وہ سب سے پہلے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کی رچ لائبریری میں آتا یا لائبریری بننی چاہیئے تھی جو نہیں بنی ہے اور بھی بہت سے کامیں میں شارٹ کر رہا ہوں اب آتے ہیں ہم میمبر کی طرف کہ جو میمبر بنے ہیں یہ لائف میمبر ہیں فیس دیتے ہیں کس لئے کیا صرف ایک پانس سال میں ایک الیکشن ہوگا وہ لوگوں کو ووٹ دے دیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ اس کے مالک بن کر بیٹھ جائیں گے اور جو کچھ کرنا ہے میمبرز کو کیا ہے میمبرز کو وہاں بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہے ریسیپشن پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی توہین ہوتی ہے ریسیپشنسٹ آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو کھانا ہوتل کے ریٹ سے بھی زیادہ ملتا ہے وہاں پر دوسرے لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لائیو میمبر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں چائے پینے کے لئے ڈھنگ سے کوئی جگہ نہیں ہے وہاں کوئی لائیبریری نہیں ہے تو یہ تو میمبر کا کیا ہے تمام لوگ بات کر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے ہو گا بلکل ہونا چاہیے لیکن یہ بیسکس پر بھی تو بات کیجئے کوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات میں ہاں تشریف رکھتے ہیں میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں معاف کیجئے گا ہم اند بقت نہیں ہیں یہ اند بقتوں میں ہوتا ہے کہ جے جے کار کر رہے ہیں سوال بھی ہونا چاہیے حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یاد کیجئے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ وہاں شورہ تھی اور وہاں بحث ہوتی تھی وہاں ان کی مخالفت ہوتی تھی تو جب ہم اسلامی کلچر کی بات کر رہے ہیں تو اسلامی کلچر اسلامی قدرے کہاں ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اسٹیج سے یہ بھی بات ہونی چاہیے ہمیں یہ روڈ میپ بھی بتایا جائے سیرات صاحب میں آپ کے مخالف بالکل نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں پہلے بھی ساتھ تھا آپ نے ایک آج جگہ میٹنگ میں بتایا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے تھے اور بہت سارے بیوٹی نے وہ نہیں کرنے دیا گیا لیکن آج پھر کلیم صاحب جیسے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اور جہاں کلیم صاحب ہیں میں وہاں بینہ شرط کھڑا ہوا ہوں آپ کے ساتھ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہوں بس یہی چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اور اگر بہت زیادہ ہو گئی ہوں تو مجھے معاف کی جائے گا کیونکہ ان مددوں پر بھی بات ہونی چاہیے ایسا مجھے لگتا تھا اور کسی سٹیج پر یہ بات نہیں ہو رہی تھی تو یہ بات مجھے رکھنے کا معافہ دیا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تیس تاریک کو بھی حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ ہوں تمام جتنے بھی مددیں ہیں ان پر یس کے لئے میں تیار ہوں آگے بھی تیار رہوں گا لیکن ان سب چیزوں پر بھی ایک روڈ میپ ضرور بتایا جائے کہ اس کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں شکریہ بہت بہت